اللہ نے ایک ہی بنایا تھا کہا کہ مصور کی یہ ایک ایسی تصویر ہے اس کی کو اور تصویر کی تابعی نہیں اس سے تو کہا کہ ایسی نعمت دے رہا ہو کہ ایسی نعمت کائنات انسانی میں تو میں کبھی نہیں کی نہیں بلکہ یہ ساری آسمانوں زمین کی تخلیق کی بنیاد اور وجہ وہی نعمت ہے مراج کا سفر ہے سفر مراج پر اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہا ہے اپنے حبیب سے کیا کہتے ہیں نو لاک اللہ ما خلق تل افراق اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا یہ وہ نعمت ہے وجہ تخلیق کے کائنات آدم علیہ السلام زمین پر اتنے ہیں شرمندیوں ندامت سے روتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال تک روتے رہے ہیں اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کی آنسو جمع کرنی جائیں فرمایا کہ دعود علیہ السلام کی آنسو اگر جمع کیے جائیں جو اللہ کی مراجعات میں ان کے پہتے تھے اور ساری کائنات انسانی کے آنسو جمع کیے جائیں تو سارے انسانوں کے آنسو دعود علیہ السلام کے آنسو کا دسوہ حیثانی مندے دعود اتنا روئے تھے اور فرمایا کہ دعود کے آنسو جمع کرنی جائیں اور ساری کائنات انسانی کے آنسو جمع کرنی جائیں تو یہ سارے آنسوں مل کر آدم علیہ السلام کی اس ورنے کے برابر نہیں ہو سکتے جو اس ندامت میں آدم علیہ السلام نے آنسوں پڑھے اتنا آدم ساڑھے تین سو سال تک سر نہیں اٹھائے شرم کی مارے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ کی نوایت ہے کہ حیاء کے شرم کی پارے سر نہیں اٹھایا کہ اس محبوب نے اس عزاد نے مجھے اتنے انعام جنت میں دیئے اور میں نے وہ پھرکھا کے نافرمانے کی نکاح نہیں اتنے شرم سے شرم والے تھے اور آج آپ ہم کتنے بے شرم میں آج ہیں تھوڑی سے اضمائش ہے جھڑ سے اللہ سے شیٹھا تھے آج یہ اللہ بھی ہے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے ساری آفتیں ہمارے گھر میں بیمار دیکھو تو سارے یہاں پڑے بے روزگاری دیکھو اس نے تو ڈیرہ ڈال لیا کوئی لوٹ بزور دیکھو سارے کے سارے کیا معاملہ اللہ نے یہاں کیا بگاڑ دیکھ موہ پھاڑ پھاڑ کے بولتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ نے بڑا اچھا قصہ لکھتے ہیں کہا کہ میں جنگل میں چلا جا رہا تھا جوتا ٹوڑ گیا جوتا بغل میں لیا ننگے پہنچ چلا تو پتھر لگ گیا کانٹے لگ گیا خون بہنے لگا تو نگاہ اٹھائی آسمان کی دلی دل میں کہا اللہ کیا ہو گیا سادی کو آج سادی کے بعد جوتا بھی نہیں جوتے کا گلہ کیا ذرا شکایت کی کہا کہ اس کے بعد جنگل اغور کر کے میں کوفہ پہنچا کوفہ کی جامعہ مسجد میں قضم رکھا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں سیڑیوں میں بیٹھا کہا سہیدے میں گئے کہ آج آپ کے کائرات مجھے معاف کر دے میں جوتے کی شکایت کرتا ہوں اور پاؤں کا شکر نہیں کرتا اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں آج ہماری حالے ہم جو مو پھاڑ پھاڑ کے خدا سے شکایتیں کرتے ہیں اصل میں ہماری نظر اپنے پاؤں پہ نہیں ہیں یا اللہ تُنہیں پاؤں تو صالب دے دیئے جوتا نہیں تو کیا بات ہے دنیا میں اتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں آج ہم جوتے کی شکایت میں مختلہ ہیں پاؤں کو شکر نہیں کرتے ہیں وہ شرق والے تھے نگا نہیں اٹھئے ساڑھے تین سو سال شرق جائز نگا نہیں اٹھائے اور جب نگا اٹھائی تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور ایک روایت میں آتا اللہ نے آسمان کے پردے سارے اٹھا دیئے تو عرش الہی کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ تو دن میں سوچا کہ یہ محمد کون ہے سجدے میں گرے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اس محمد کے صدق اور تفیل نے مجھے معاف کر دے سب سے پہلا انسان دنیا کا سب سے پہلا نبی دنیا کہ اس نے بھی صدق اور تفیل دیا محمد مصطفیٰ کا اس کے صدق اور تفیل دیا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آدم تجھے کیا خبر ہے کہ محمد کون ہے تجھے کہاں سے پتا چاہے ان محمد کا کہا کہ اے ربز و جلال میں نے آسمانوں پر نگاہ اٹھائی تو تیرے عرش کے پائے پر اوپر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نے اپنے نام کے بعد ہی محمد کا نام لکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں یہ کوئی بہت ہی اونچی حسنی ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اور درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں حالانکہ دو سنٹینس ہیں لا الہ الا ایک جملہ ہے محمد رسول اللہ دوسرا ہے دوسرے سنٹینس میں بیٹھ میں واو آجاتا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں جیسے انگریزی میں اینڈ لگا دیتے ہیں لیکن اللہ نے وہ واو کا فاصلہ بھی گوارہ نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسر حضرت اللہ کے بعد محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ربزو جلال میں نے جب دیکھا کہ تیرے نام کے بعد اس ذات کا نام ہے میں سمجھ گیا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اس لئے آج اس کے صدق و تفیزت اسے معافی مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے معافی کو قبول کیا جبری صلی اللہ علیہ السلام آگئے کہا کہ آدم تُو نے بڑی دیر کر دی اگر جنت کے اندر جب تُو نے پھل کھا لیا تھا رب کریم تجھ پر عداب کرنے لگے تھی اگر تُو اسی وقت محمد کا واسطہ دے کہ مانگ لیتا نہ تجھے جنت میں معاف کرنے تُو نے بڑی دیر کر دی اگر وہی اس ذات کا واسطہ دے تجھے معافی بھی بجھڑتی یہ وہ ذات محمد رسول اللہ تو جس ذات کی اثبت کا یہ عالم ہو تو اللہ نے کہہ نہیں ہے کہ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر اللہ نے امتنان کیا ہے انعام کیا ہے کہ یہ ذات تمہیں عطا کر دی ہے ورنہ تم اس قابل نہیں اس کا انعام کا احسان ہے واقعی ہم اس قابل ہیں بھی نہیں آج تو محمد نام رکھتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں بھائی بھائی جاب نہیں ملتی محمد نام رکھ رہے ہیں کیوں بھائی کہا جی فلا کئی محمد نام کو جاب نہیں ملی یا تجھے جاب محمد نام کی وجہ سے نہیں ملی وہ ڈیویڈ اور مائکل کیوں پہ روگر پھر رہے ہیں جاب تو ڈیویڈ کو بھی نہیں ملی کرشن کو بھی نہیں ملی یہ کیا بات ہے اللہ وقت پر حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی رہتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دندات پہ بیس مرتبہ رحمت کی نظر سے اس گھر کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ نام اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نستر خان میں محمد نام کا آدمی شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان تمام شروعہ کو دو ہی پر حد اتا فرما لیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس حملہ کے حمل ہوا اور وہ یہ نیت کر لے کہ اے اللہ اس حمل کا نام تیرے حبیب کے نام پہ محمد رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورت بیٹا آدھا فرماتا ہے جس محدث نے یہ حدیث روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سات بیٹوں پر یہ تجربہ کیا آدھا نے سات بیٹے آدھا فرماتا ہے محمد اول ثانی ثالث اس کو سات بیٹے آدھا ہو گئے ہر حمل پہ یہ نیت کر لی کہ محمد نام رکھ دیا اللہ نے بیٹا آدھا فرماتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کو حکم ہوگا روز قیامت میں اور پکارے کہ یا محمد اس لیے کہ سب سے پہلے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں فرشتے پکارے کہ یا محمد اوخل فیل جنت یہ کہیں گے تو محمد جب بولیں گے تو محمد نام کے آدمی کئی سارے کھڑے ہو جائیں گے سارے چل پڑیں گے تو فرشتوں میں ہر چل میں چاہے گی اور پگڑو بھئی لے تو دوسرے میں چل پڑے اللہ سے کہا اللہ یہ کیا ہمیں تو تیرے حبیب محمد کو پکارتے اور کئی محمد سارے چل پڑے اللہ فرمائے کہا ٹھہر جاؤ ان کو نہ رکو آج میرے محمد کی نام کی برکت سے ان محمد کو بھی داخل کر یہ وہ نام ہے بھائی جس نام کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مفرد ملتی انسانوں کو کائنات انسانی کو وجود ملا جس کی برکت سے اور آج کے آپ کے تنیجی محمد نام نہیں رکھا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوگا دربار میں رودِ ماشر اللہ تبارک پہ تعالی اس کا عمال نامہ دیکھیں گے گناہوں سے بھرا ہوا ہے فرمائے کہ یا ملائکتی انترقو عبدی النار میرے اس بندے کو جھانے ملے ہیں اب جب لے کے چلیں گے اللہ کو تو سب خبر ہے دانہ بینہ ہے فکارے کے ٹھہرو اے شخص حضر تمہارا نام کیا ہے کہا جی میرا نام احمد ہے احمد ہے تمہارا تو فرمائیں گے کہ آج کے دن میرے محبوب کا حمنام بھی جہنم میں نہیں جائے گا یا ملائکتی انترقو عبدی النار میں اس بندے کو جنت میں داخل کروں یہ وہ شخصیت یہ وہ ذات ہے جس کی برکت سے ساری کائنات کی رہنا کی اس لئے تو اللہ دوبارہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ احسان کرنا ہو یہ ذات تمہیں آگئی لَقَدْ مَنُّ اللَّوَ الْمُحَبَدْ اور واقعی اس امت نے بھی عشق اور محبت کا حق قدع کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علی و جبین نے عشق و محبت کی وہ داستانیں دورائی ہیں خود عشق و محبت کا مفہوم بھی حیران ہے شمس و عرض نے ایسی مثال نہیں دیکھی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت کی یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی محبت دیکھی ہیں تو دعا کیا اللہ یہ صحابہ مجھے دے دی یہ صحابہ مجھے دے دی اس لئے کہ میری قوم مجھے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں یہ عشق صحابہ میں نے اپنے حبیب کے لئے تیار کرنا گیا یہ تمہیں نہیں ملے تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اے رب زجلال اگر یہ صحابہ مجھے نہیں مل سکتے تو مجھے ان کے زمانے میں دوبارہ لیا تاکہ ان صحابہ کے ساتھ مجھے کچھ صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے ہمارے ساتھ صحبت اور رفاقت کی طمنا جلیل قدر موسیٰ قریب اللہ کر رہا ہے ہماری ممولی قیمت نہیں ہے آج ہم نے اپنی قیمت کو دی جہری جہری جہر کو جانتا ہے جہری نے ہماری جو قیمت لگائی ہے محمد کے امت ہی ہے ان کی قیمت جہری کی نظر میں ہے اس کو خبر ہے اس جہری کی علاوہ ساری دنیا ہماری کچھ بھی قیمت لگاتی پھر اس کی بروانی کرو ان کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا پتہ پتھر اور جہر میں کیا فرق ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ سعادت بھی تجھے ملتے شکتی تو ان صحابہ کے ساتھ یا رفاقت کی سعادت نہیں پاسکتا ہاں تیرے درخواست میں میں ادرا کرسکتا ہوں کہ اپنے اس حبیب کی امت کی آواز تجھے سنا دے سا آواز سنا دے سا صدر موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی آواز ہی میں سن لینا اللہ نے پکارا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی نسلیں امت محمدیہ کی انہوں نے جواب دیا روح نے جواب دیا سرگوں کے اندر جوال حدیث انہوں نے جواب دیا اللہ نے امت محمدیوں کو جب پکارا ہے تو امت محمدیوں کو تر سے کیا جواب ملا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ فالنیمت لکبر ملک لا شریک لکا یہ امت پکاری آواز موسیٰ نے سنی اللہ نے کہا کہ موسیٰ تُو نے سن لیا یہ میرے حبیب کے امت کی آواز ہے چلو آج تجھے یہ سعادت دے جس تلبیہ کو ہم پڑھتے ہیں ہاں جی تلبیہ کا نعرہ لگاتا ہے دیوان آوار عاشق بے نوا بن کے جاتا ہے لبائک اللہم لبائک یہ پکارا ہوتا ہے موسیٰ نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اے امت محمدیہ اپنے اس حبیق کی پرقہ سے میں نے تمہارے لئے یہ دیکھ کر رکھا ہے کہ تم ابھی پخشش کی دعا کرو گے دعا تمہاری مکمل نہیں ہوگی حبیب کی برکت سے میں تمہیں پہلی بخش نہیں تم اپنی ضرورت کی چیز کے لیے اس حبیب کے صدقے مجھ سے مانگو گے ابھی تمہارا مانگنا مکمل نہیں ہوگا میں تمہاری ذرن پہلے پوری کرتنو لیگا یہ قیمت ہے اس محمد کی آج ہم نے اپنی قیمت کھو دی ہے ہم خود اوپر سے نیچے آگئے ہیں نہیں کنتم خیرہ امت اخرجت ناس اے امت محمدیہ تم شاندار امت ساری انسانیت میں سب سے شاندار امت اخرجت ناس تمہیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے لوگ تم سے فائدہ حاصل کریں نفع حاصل کریں تمہیں تو وہ مقام عطا کیا ہے اور آج اور پھر اخرجت ناس ناس کو الگ ذکر کیا اس امت کو علم حالانکہ ناس انسان کو کہتے ہیں امت کی تو انسان ہے لیکن نہیں اس انسان یہ سے اوپر یہ امت چلی گئی مسلمان بہت کہ مسلمان کو وہ مقام عطا کیا کہ ساری انسانی تاجب سے فائد دے رہی آپ کی سائنس اور ٹکنالوجی ہو یا ایمان اور روحانیت کے میدان ہو امت محمدیہ ہی کے غلام آگے نظر آتے ہیں آپ کی سائنس اور ٹکنالوجی کہاں سے ہے قرآن نے کہا اے پیغمبر ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت رحمت للعالمین میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے اور جو کتاب تیرے ذریعے سے انسانوں کی ملے گی وہ مدلل عالمین مدلل عالمین سارے عالمین جہانوں کی ہدایت کی ہدایت اور سرکار دو عالم کی رحمت ماتیت کے میدان میں رحمت آپ سائنس اور ٹکنالوجی کو اٹھا کے دیکھ رہیے ہیں کہ کب آئی آپ نے کب یہ سوچا برطانیہ میں گلاسکو میں ایک عیسائی سے بات ہوئی گجرہ والا کرینے والا وہ عیسائی تھا مجھے کہہ لگا کہ آپ نے اسلام پر بڑی تغریر کی ہے اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے پیغمبر اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے ہمیں دیکھو میں دیکھو میں دیکھو ہم نے دنیا کا ہوا اجاز دیا ہم نے کار دی ہم نے سیل فون دیا ٹیلی فون دیا سائنس اور ٹکنالوجی دی یہ الیکٹری دی بجلی دی لارڈ سپیکر ساری مادیت کے آج نیمتیں کہ جنہیں نیمتوں کے پلبوتے پر انسان آسمانوں کو چھوٹا نظر آتا ہے یہ ہم نے دیا ہے اسلام نے کیا دیا ہے اپر دا آئیے بات سنلا ہو کہ اسلام روز میں کچھ نہیں دی میں نے کہا اب معاف کیجئے دنیا میں جب یہودیتی یہودیت کا دنکہ تھا جب دنیا میں عیسائیتی عیسائیت کا دنکہ تھا جب دنیا میں مجروسیت اور پارسیتی کا دنکہ تھا مجھے بتائیے یہودیت نے اس وقت ہوا اجاز اجاز ہوں نہیں کیا عیسائیت نے اس وقت حرف khore اجاز کی نہیں کیا مجروسیت نے اس وقت الی similarly اجاز کی یہ ساری قوموں نے یہ ساری سائنسی ترقیات محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد کیون اجاد کیون اجاد اس سوال کا جواب وہ سوچ بھی بڑھ عقیاتا ہے اچھا میں کہہاں اب ہسی اٹھا کے دیکھیں اجاز کبنا ہسی اٹھا کے دیکھوں کو ک tuning ہسی اٹھا کے دیکھوں کو الیکٹری بھی دیکھیں کب آئی دنیا کے اندر یہ ساری کی سائنس و تیکنانوجی کے ترقیات یہ اسلام کے آنے کے بعد اور محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد اجازت نے نہیں کیا جب دنیا میں عیسائیت عیسائیت کا ڈنگا تھا وہی سپر پاورت اس سے اجازت نے نہیں کیا مجوسیتی مجوسیتی فارس کی سلطر دنیا کی سپر پاورتی اس سے اجازت نے کیا میرے محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد یہ اجازات کی ہوئی میں کہہ اس لیے ہوئی اس لیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تھا وَمَا عَرْصَبْنَا قَعِ اللَّهِ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر تجھے میں نے ساری انسانی جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بے جا یہودیت کے لیے بھی تو رحمت ہے عیسائیت کے لیے بھی تو رحمت ہے مجوسیت کے لیے رحمت ہے ہندو مرد کے لیے تو رحمت ہے انسانیت کے ایک ایک فرد کے لیے رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ذات رحمت بن کی آئی تو آیا تیرے آنے کے بعد دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ہمدر ترقی شروع تکبیر اللہ حب پر اس لیے کہ انسانیتانوں کی اصل دیکھو تو وہاں تمہیں کہیں بولی سینہ نظر آتا ہے کئی خوارج بھی نظر آتا ہے کئی الجابر نظر آتا ہے سارے محمد کے غلامانیں مصطفیٰ نظر آتے ہیں انسانیتانوں نے آج یہ الجابرہ آج یہ میتیمیٹس جس کے ذریعے سے آپ ہوائی جاز بنا کر اڑاتے نظر آتے ہیں یہ میتیمیٹس کا بات ہی کون؟ الجابر جس کے نام پہ الجابرہ بنا الجابر جو سائز دار مسلمان وہ محمد کا غلام جس کی برکت سے یہ سائز سے ٹکرانو جی راستا پایا سارے غلامان محمد نظر آتے ہیں یہ اندرس بغداد کے ان کتب خانوں کے اندر لکھی کتابوں کی برکتیں ہیں جو غلامان محمد نظر آتے ہیں یہ تو امت کی شومی قسمت تھی کہ یہ کسی دوسرے راستے بھی بھٹک گئی جس کو محمد مصطفیٰ جیسا روشن چراغ عطا کر دیا گیا تھا اس سے روشنی حاصل کرنے کی بجائے وہ غیروں کے بھجے ہوئے چراغ سے روشنی لینے چلے بڑی تو جوتے کھانے چلے کھانے چلے پس تو اور غیروں نے اسی روشنی سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو حیران ہو گیا کہتا اچھا میں نے کہاں اس بات کا تم جواب دے تو پہلے ساری ترقی ہیں اسلام کے بار کیوں گا سمجھ میں آگیا کہاں کہ اچھا میں پوچھ کے بعد ہوں ابھی تک پوچھ ہی رہا ہے میرے دوستو بدلو ہم نے اپنے نبی کی عظمت و شان کو چاہنا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ جو امگوٹھی آسمانوں سے تاریخی تھی جس امگوٹھی کو پہل لیتے تھے تو تصغیر کائنات ہو جاتی تھی ہوایں ان کی تابع ہو جاتی تھی چلید پڑیوں کے تابع ہو جاتے تھے جنات ان کے ترمسکھر ہو جاتے تھے لیسان ان کے سامنے سپستہ کھڑی ہو جاتی تھی اس امگوٹھی کے تر ایسی عظمت و تابع تھی اس امگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نوایت ہے اس امگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اب اس حضرت خدر جنتہ ہوتا ان کے نوایت ہے اس کے اوپر الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ محمد الرسولی اور محمد میرا رسول وہ فرماتے ہیں یہ الفاظ آپ امگوٹھی پہتے تھے تو تسخیر کائنات ہو جائے اس قلبے کی قیمت ہمیں خبر نہیں اس انگوٹھی کی بنیاد پر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت سلمانی سفر کا آج چودہ سو سال کے بعد حوائدہ دیجات کر کے آپ ناز کر رہے ہیں محمد کے نام کی برکت سے تو تخت شاہی کب سے اڑرا سلمان کر رہے ہیں میرے دوست وزرگ حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو پیچھا اور واقعی امت نے عشق و محبت کی بڑی داستانیں دور ہیں صحابہ کی محبت عشق کا کیا عالم صحیح بخاری کی حدیث ہے مشرقین مکہ یہ قاسد کو بھیجتے ہیں کہ جا کے دیکھو حالات کیا ہیں جب وہ وہاں آتا ہے سرکار عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دربار محمد کی عظمت شان دیکھتا ہے واپس جا کر کیا ریپورٹ دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یاد رکھو آج ایک فطرہ یہ بھی شروع ہو گیا کہ جی نبی پاک کی بس تعلیمات بھی عمل کریں ان کی ذات سے کوئی تعلق کی ضرورت نہیں ہے ذات سے محبت کریں یہ کہاں لکھا ہے ہاں تعلیمات میں عمل کریں یہ پڑے لکھوں کا فکرہ ہے کہ جی تعلیمات پر عمل کریں ایک مفقر قرآن نے تو لے جی دیا کہ دیکھو پوسٹ میں تمہارے گھر میں آکے میل ڈال جاتا ہے ڈاک ڈال جاتا ہے تو تم ڈاک کو دیکھتے ہو جی ڈاک یہ کہ پیچھے پیجھے جاتے ہو ڈاک دیکھتے ہو وہ میسنجر پیغام دے کے چلا کہ آپ پیغام کو دیکھیں اس پیغام دینے والے کے پیچھے پیجھے جانے کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ منذاری کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ محمد ایک میسنجر ہے ایک پیغامبر ہے اس پیغام کیا ہے یہ قرآن کریم پیغام ہے پیغام انہوں نے ہمیں دے دیا اب ان کے پیچھے پیجھے جانے کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ یہ حالت ہے صحابہ اکرام کی محبت کی داستان سناتا ہے وہ مشرقین مکہ کو اے ابو جہل اے عمر ابن حشان عطبہ شہبہ سنو میں نے روم فارس کے سطر دیکھے ہیں روم فارس کے دربار دیکھے ہیں لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ بھینے دیکھا میں نے عجیب منظر دیکھے ہیں کہ محمد مصطبعہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کے ایک قطرہ زمین پر نگرتا صحابہ اس کو فضاء میں لے کے اپنے بدن سے ملتے ہیں آپ تھوک فرماتے ہیں تھوک فضاء میں لے کے اپنے پپڑوں سے ملتے ہیں فرمایا کہ وہ تھوکتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پر نگرتا وضو کرتے ہیں ایک پانی کا قطرہ زمین پر نگرتا یہاں تک کہ اگر کسی کو پانی نمیتا وہ دوسرے صحابی کے گیلے بدن پر ہاتھ مائنے برکت حاصل کرتا آپ کی ذات کے ساتھ محبت کا عدم کہ آپ کی بدن کے ساتھ پانی مس کر گیا تو صحابہ کے لئے مجھ کو امبر بھی کیا رہے اس پانی کو چھو رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیا نبی نے اس سے پہلے کسی حدیث میں کہا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں کوئی حدیث نہیں اور نبی اس نظارے کو دیکھ کر کہ شما نبوت کے یہ پروانے کیسے مڑھنا رہے ہیں کیسے جان قربان کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ چیر سے کھل رہے ہیں اور موضوع کر رہے ہیں اور لوگ کے پانی پر گھنٹ مٹ رہے ہیں اور اس حدیث کی تابانی کیے رہے ہیں اور دون رہی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ صحابہ کی محمد کا یاد اور کہا کہ محمد بات کرتے ہیں تو عدب کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کی سانس کی آواز نہیں آتی اور سر چکا کے یوں تابداری سے بات سنتے ہیں کہ پرندے سمجھتے ہیں کہ پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں پتھر کے ڈھیر سمجھ کے ان کے سر اوپر بیٹھ جائے عدب کا یاد اے دوست صحابہ نے یہ محبت کی اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفی اور آج تک امت داستان محبت دراتی آ رہی سرگار ادوار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ نے سوچا کہنے لگے فرشتوں کا سب سے زیادہ عجیب آپ پر فرشتوں کا عجیب ایمان ہوگا وہ تو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں غیب کے ساری نظام کے چپر کٹتے ان کا ایمان کیا عجیب ہو تو سوچ پہ پڑ گئے کہنے لگے انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ عجیب کہا کہ انبیاء کے ایمان بھی کیا عجیب ہوتا اس لیے کہ انبیاء تو حضوری کے مقام میں ہیں وہی صبح شام ان پر نازل ہوتی ہے ان کا ایمان اللہ پر ہے تو وہ کیا عجیب ایمان تو سوچنے لگے انہوں نے سوچا انبیاء کے بعد تو ہمارے نمبر ہے کہا جی ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے کہا کہ تمہارا ایمان کیا عجیب ہوگا تمہارے درمیان میں خود بیٹھا ہوں تم مجھے صبح شام دیکھتے ہو تو جلدیات ربانی کا نزول ہوتا ہے تم برہناز مجھے دے گھر تو تمہارا ایمان کیا عجیب کیا صحابہ خاموش کہا کہ یا رسول اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول مہتر جانتی ہے آپ بھی بنا دیجئے کس کا ایمان گئی کہا کہ تمہارے بعد آنے والے جو عشق و محبت کی داستانیں درائیں گے میرے عشق میں وہ کٹیں گے اور مریں گے اور آنکسو بہائیں گے اور پسینے اور خون کے قطرے بہیں گے میری عشق و محبت میں فرمایا ان کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے وہ سننے پر ان کی عشق و محبت کا یہ آدم ہوگا کہ شما کی طرح محبت میں پنگلتے جائیں گے اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول ان کا ایمان عجیب ہے آج ہم عشق و محبت کی داستانیں درائیں تو ہمارا ایمان عجیب ہے اس لئے کہ ہمیں تو دیکھا نہیں دیکھے بغیر ہی مرمد رہے ہیں اور ایسا محبوب کو دنیا میں لیکھا ہے کہ اس محبوب کو دیکھے بغیر ہی عاشق جان دے رہے ہوں ورنہ آج تو عشق پیدا ہی دیکھنے کے بعد ہوتا ہے میں ذرہ تصویر بیج دوں تصویر اچھی ہاں بھی محبت پیدا ہوگی تصویر پوری ہے تو منٹ بھی محبت غائب جیسے بذرگوں نے واقعے لکھا ہے ایک خاتون چلی جاری تھی ایک منچرہ بھی ساتھ ہو لیا دیکھ کے اس کو کہنے لگا مجھے تم سے بڑی محبت ہے تم بڑی اچھی لگے ہی ہوئے جیسے آج کی بماری ہے ہر بات میں بڑی محبت ہے اور یہ لفت کا لفت مغرب میں آکے بڑا 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 ہر بات سے لب ہو جاتا ہے وہ جوتا کسی کی تک ای لاب اٹ پہن دیکھ لیا ہر چیز سے لب شروع جانا اللہ کے مطلب محبت محبت تو ایک مقام تھا روحانیت کی منہل تھی جو سرکارِ ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا مقام عطا کیا مجدد افسانی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ جب محبت کے محبوبیت کے مقام کی طرف آپ کو عروج دلائے جا رہا تھا تو راستے میں خلط کا مقام آیا خلی اللہ کا مقام آیا دوستی کا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے چند لمحے اس خلط کا مقام پر ٹھیننے کا موقع دیجئے چاہے میں اپنے جدہ امجد کے ساتھ میری مماثلت ہو جائے کیونکہ میرے جدہ امجد ابراہیم تیرے خلیل تھے میں بھی تھوڑی دیجئے یہاں ٹھین کر تیرے ساتھ خلط کا ایک مقام مجھے مل جائے تھوڑی دیجئے ٹھین دیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں کہا کہ محبوب محبوبیت کی جس منزل پر جتنی تیزی کے ساتھ میں تجھے دے جانا چاہتا ہوں خلط کا مقام پر ٹھیننے کی اتنے نمات پر میں زائر نہیں کرنا چاہتا فوراں تو میری محبوبیت کے مقام پر فائز ہونا محبوبیت کا یہ محبوب عالم ہے یہ وہ شخصیت ہے نبی پاک کی ذا تو منچلا کہتا کہ مجھے تم سے محبوب ہے وہ اور بھی بڑی ارشار کی کہتا کہ مجھے میں تو کچھ پی نہیں ہوں پیچھے دیکھ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصد آ رہی ہے اُسے جھڑ سے پیچھے دیکھ جیسے پیچھے دیکھ اُسے ایک توتو تباچہ دی کہا کہ بدباک رہی گا کہتا تھا بڑی محبوبی جیسی خواب کی کہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصد میری بہن آ جب پیچھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب محبت نہیں شہوت ہے محبت ہوتی تو پھر تو مجھے کو لیلہ سے محبت تھی قاضی وقت ادارت میں کہتا ہے کہ لیلہ میں تجھے نظر کیا آیا کالی سی ساملی سی لیلہ محبت کیسی تجھے ہوئی کہا کہ قاضی صاحب تم عشق اور محبت کی داستان کی توہین نہ کرو قاضی صاحب اب تم قداد کی نگاہ سے دیکھتے ہو تم مجھے کی نگاہ سے دیکھو لیلہ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی نہیں نگاہ عشق اور محبت ہو تو پھر سب حسین محبوب سے محبت ہو سرکار دوالم سے جب سچی محبت ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے نام بھی موں سے نکلتا ہے تو بس آنکھوں سے سجدے ٹپک جاتے ہو محبت ہے ایک ہے اس محبوب کے گھرکے ایک این سے بھی محبت اور پیار ہو جاتا ہے نبی کے بدن سے لگی ہے ایک ایک جیس سے مس ہو جاتی ہے آج یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک کی زیارت کر دی آنکھوں سے زبارے آپ کے نالائن مبارک دیکھ کر محبت سے تڑپ رہی ہے آپ کے پوشتین دیکھیں امامہ دیکھیں کیا بات ہے یہ جو سیسا یہ محبت ہے کہ آپ کے بدن سے منصوب کسی بھی چیز پر جان دے رہا ہے یہ محبت ایسی محبت تو اس امت نے محبت کا حق الا کیا ایک عربی شاعر میں چالیس ہزار اشار کا قصیدہ لکھا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہر اور زندگی کے ایک ایک پہلو پر لکھا چالیس ہزار اشار کے قصیدہ عربی کا آخری شعر کے اندر کیا بات لکھتا ہے جس کو اردو شاید نے اردو میں کہا کہ زندگی کے ہر پہلو پر لکھ رہے ہیں کہ باوجود بھی ابھی تیش نہ ہے ابھی بھی بیاز نہیں بجی وہ عشق و عرفتگی کی داستان بیان کرنے میں بھی ملت ہونی ہے بھی یہ جہنے آشکر کہتا ہے تھکیہ فکر رسات مدہ باقی ہے تھکیہ فکر رسات مدہ باقی ہے اور قلم عابلا پا مدہ باقی ہے سوچنے کی قوتیں تھک نہیں ہیں چالیس ہزار اشار کا قصیدہ لکھتے سوچتے ہوئے قوتیں تھک نہیں سوچنے کی لیکن میری محمد کی مدہ ابھی بھی باقی ہے اور قلم عابلا پا مدہ باقی ہے چالیس ہزار اشار کا سوبر تیہ کرتے کرتے اس قلم کے پاہ میں عابلے پڑ گئے لیکن مدہ ابھی باقی ہے تھکیہ فکر رسات مدہ باقی ہے اور قلم عابلا پا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے اور ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے آپ کی ذات کی عظمت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری زندگی لکھتے لکھتے گدر جاتی ہے لیکن آپ کی مدہ اور آپ کی شخصیت کے پہلو ابھی باقی ہے اسی طرح شاہ ردیب عاشق حیران رہتا کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس پہلو پر گفت گلو جس پہلو پر نگاہ ڈالتا ہوں باکمان مدہ رہا زندگی کا ہر پہلو پر مثال مدہ رہا اور حقیقت ہے کائنات حسن پھیلی تو لا مادوب تھی کائنات حسن پھیلی تو لا مادوب تھی اور جب سمتی تو نام محمد ہو کر رہی ہو کائنات کا حسن بکھرا کہیں آدم بن گیا کئی شیس بن گیا کئی حود بن گیا کئی سارے بن گیا کئی نو بن گیا کئی ابراہیم بن گیا کئی یاقوب بن گیا کئی اسحار بن گیا کئی یوسف بن گیا کئی اسماعیل بن گیا کئی موسیٰ بن گیا کئی عیسیٰ بن گیا جب سارا حسن سمتہ تو محمد مصطفیٰ بن گئی حسن یوسف دم عیسیٰ یدے پیزہ داری آنچے خوبہ ہما دارن کی تتہ سارے نبیوں کے کمالات ایک محمد مصطفیٰ میں جمع کرتی یہ وہ ذات ہمیں آتا ہے اس سے تو اللہ کہتا ہے احسان کیا تم پر کہ محمد مصطفیٰ تمہیں آتا کرتی اور ان کی رحمت العالمین کی شان ہی ہے کہ ان پر رحمت کی دعا کرو گے ان کو تو تمہاری رحمت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم دعا کرو گے تم اللہ کے رحمتوں میں نہ جاؤ گے اس سے تو قرآن کریم میں اللہ نے اس انداز سے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا جو کہ صلاة و سلام کا حکم قرآن کریم میں دیا اور اللہ تبارک و تعالی اس صلاة و سلام کی عبادت کے اندر ہمارے سوئے شریف ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس نبی پر تم بھی اس پر رحمت بھیجو اور رحمت سلامتی کے دعا دیں اس انداز سے کیوں کہ اللہ سے یہ اس لوگ کیوں اختیار کیا کہ اللہ بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں ایمان والو تم بھی کرو یہ انداز کیوں بدل دیا اس انداز سے کسی عبادت کو حکم نہیں دیا اصل میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں ایمان والو اگر تم اس رحمت اللہ عالمین پر رحمت کی دعا کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے اگر تم نہیں کرو گے تو اس کو کوئی گھٹا نہیں ہے اس پر تو ربے کائنات وہ اس پر رحمتیں بھیج رہا ہے عالم مالا کلتی اس پر رحمت کی دعا کر رہا ہے وہ تمہاری رحمت کا محتاج نہیں تم محتاج ہوگی اس پر رحمت کی دعا کرو گے اس لئے صحیح مسلم کی حدیثیں من صلی علیہ باہدتا جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے صلی اللہ علیہ عشر اللہ اس پر دس رحمتیں اتراتے ہیں ان کی رحمت اور علیم کا یاد آگیا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے ہمارے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا اللہ تو پہلے سی پاک ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اس پاک کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا اللہ تو پہلے سے پاک ہے لیکن اس کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ جو اس کو پاک کہتا ہے اللہ اس کو پاک کرنے اس سے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹھا دیتے ہیں برے سمندر کی چھاک کے برابر کیوں نہ ہو سارے کے سارے گناہوں سے اس کو پاک کرنے اور جو دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد اللہ و لا ارہا ابن اللہ واللہ اکبر کہتا ہے فرمایا کہ اس کو اس کی دس گناہ ماف کر دیتے ہیں دس نیکی عطا فرماتے ہیں اور دس درجے پرند کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ایک مطلب اس کی جب پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ خود ہمیں پاک کر دیتے ہیں ورنہ اللہ کی پاکی کا تو کیا عالم ہے میرے دادہ بھی حضرت ڈاکٹر دلعی عارفی کو تیسے شروع فرماتے ہیں فرمایا کہ کراچی والوں اللہ کی ایک اتنا مخلوق سمندر کراچی کا سمندر یہ کراچی والے ساری کندریاں سمندر میں ڈالتے ہیں ساری کندریاں ساری نجاستی سمندر میں جا رہی ہیں لیکن اس سمندر کی ایک موج آتی ہے ساری ناپاکیاں پاک ہو جاتی ہیں سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا چلتا پانی اور باید جس ذات کی ایک معمولی مخلوق کی عظمت کا یہ آدم ہو کہ سارے شہر کی گندگیوں پر ایک چھال آئے اور سارے کے سارا پاک کر دیں اس ذات کی اپنی رحمت کا اگر کترہ اس کائنات کے اوپر گر جائے تو ساری کائنات خدا کی قزم پاک ہو جائے اس کی پاکی کا یاد اسی طریقے سے جب ہم اس رحمت للعالمین کے بارے میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد جب ہم اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کی اور رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ جو رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کو رحمتوں میں نرہ دیتا ہے اور رحمتوں میں نبکیا کھانتا ہے تو صلاة و سلام یہ وہ عبادت ہے حکم دیئے اس لئے کے سرکار دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومین ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے سب سے زیادہ مجھ سے تم لوگوں کو محبت ہوگی اب تمہارا ایمان انہوں کا محبت ہوگی وردہ نہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حق ہیں چار ویسے تو بڑے حقوق ہیں لیکن انہوں نے سمیٹھ کے لکھا کہ چار بڑے حق ہیں آپ کے پہلا حق محبت ہے آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے یہ امت پر پہلا حق ہے کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے دوسرا حق عقیدت آپ کے ساتھ عقیدت کا تعلق تیسرا حق اطاعت آپ کی اطاعت کرے اور چوتھا حق نسرت آپ کی مدد مدد فرمایا کہ ہر امتی پر یہ چار حق سرکار دعا کیا ہے وہ جائزہ نے اپنے ایمان کا اپنے اقان کا کیا یہ چاروں حق میں محمد مصطفیٰ کہ پورے کرتا ہوں اگر پورے کرتا ہے تو پھر کل روزِ معاشر میں وہ جامِ کانسری کا امید بات رہے اگر اس کے محبت ناقص ہے حقیقت ناقص ہے اطاعت ناقص ہے نسرت ناقص ہے تو پھر سمجھ لے کہ کل روزِ قیامت پہ رسول اللہ اس کو پہچانیں گے نہیں محبت آج ہم ہر ایک سے محبت کرنے چلو پڑتے ہیں اپنے پیغمبر سے محبت نہیں ان کی عظمتی کی خبر نہیں صحابہ اکرام نے کیسی محبت کی بلکہ پہلی امتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجلس میں کھڑے سرکار دو عالم کے بارے میں بتا رہے کہ میرے بعد پہمبر آئے گئے نبی آخر زمان اگر تم نے ان کو اپنے زمانے میں پایا ان کی اطاعت اور نصرت کرنا اور عجیب بات یہ کہ یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے سارے نبیوں سے اہل بھی ہے سارے نبیوں اخذ اللہ میساق النبی نبیوں کا اہل بھی ہے اللہ نے ساور نبیوں کے ارواح کو جمع کر کے ان سے اہد کیا کہا کہ میں تمہارے پاس ایک نبی بھیجوں گا نبی آخر زمان جو تمہاری کتابوں کی اور تم پر اتارے ہوئے دین کی تصدیق کرے گا اور میں کہ تم آج مجھ سے اقرار کرو کہ وہ یا تم اس کے زمانے میں آئے تم سب ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور تم اس کی نظر و مدد نبیوں سے ایمان لیا جا رہا ہے اقرار اقرار نیساق تو نبی کہہ رہے کہ ہاں اقرار نا ناہلو اقرار ہم اقرار کرتا ہم کریں گے اگر ہم نبی کے زمانے میں آئے یا وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا تو ہم اس کی مدد کریں گے اس پر ایمان لاؤ گیا سارے نبی سرکار دعالہ پر ایمان لاؤ جو اور ہر نبی دعا کرتا آپ کے زمانے میں یادنا ہمیں موقع دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں کوئی ایسی کوئی سبیل بن جائے لکھا ہے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو آسمانوں پر محفوظ کر لیا قربے قیامت میں تشریف لائیں گی اسی امت کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی دین کی مدد و نصرت کر کے پورے عالم کے در اسلام کا پرچم بلند کر لیں ان کے لئے دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں ایک ہواری کھڑا ہو رہی ہے وہ ہواری کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیئے کہ میں محمد آخر اس نبی آخر اس نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کا دیدہ کر دا کہ اس لئے کہ جیسے اوصحاب و کمالات آپ بتا رہے ہیں طبیعت بیچین ہو رہی ہے کہ اس محبوب کو دیکھو تو صحیح آپ نے فرمایا کہ انسان ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے اگر تم اپنے آپ کو کسی دوسری مخلوق میں تبدیل کرنا منظور کرو تو اللہ سے دعا کر دو کاجی میں حاضر کہا کہ تمہیں سام کی شکل میں متشکل ہونا پڑے گا میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں کہا مجھے منظور ہے آپ نے دعا کر دیا اللہ نے خبو کر لی اب وہ ہماری پوچھتا ہے کہ اے مسیر نے مریم وہ مجھے ملے گے کہاں اس لئے کہ میں کہاں ڈھونوں گا ان کو مکہ میں کہاں ڈھونوں گا یہ سرک لے آپ مجھے کو ایسا ٹھکانہ بتائے کہ مجھے مل جائے اللہ اکبر اللہ سے مراجات کرتے ہیں ایسا ان کو وہی آتی ہے اس کو کہہ دو غار سور کے اندر جا کے بیٹھ جائے اس لئے کہ میرا نبی حجرت کے وقت غار سور میں ضرور آئے گا قبول ہوئے ساڑھے پانچ سو سال تک وہ ازدہا وہاں بیٹھا رہا ہے ساڑھے پانچ سو سال تک اس کے دیدارے نبی آخر زمان کے دیدارے کے لئے جو نبی آخر زمان ہمیں مانگے بغیر عطا کر لئے گئے ہمیں ہر ایک کے دیدار کی پروہ ہوتی ان کے دیدار کی کبھی فگر نہیں ہوئی نبی آخر زمان کی دیدار کے لئے بیٹھا ساڑھے پانچ سو سال تک سرکانے دعا صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجرت کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اس غار کے اندر جب جانے لے گے تو ابو بکر نے کہا کہ اب ٹھیلئے میں درہ پہلے اندر جا کے صفائی کر دوں کہیں کوئی موزی جانور نہ آشک تھے اندر چلے گا صفائی کی جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کے ٹکڑے سراخوں کے در پھاڑ پھاڑ کے بھی ڈال دی سارے سراخ بھر کر دی کوئی کوئی موزی جانور نہ آشکتے ہیں اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بھی با جائے گی تھکی ہوئے تھے آپ لیٹ جائیے اپنے داؤن پہ لیٹا آپ سو رہے ہیں ایک سراخ کے لیے کفڑا نہیں تھا آپ جب اندر داخل ہوئے کہا ابو بکر وہ چادر کیا ہوئی جو تیرے کندوں پہ تھی کہا کہ اے اللہ کے حبیر بڑے سراخ یہاں تھے کہ کوئی موزی جانور نہ نکل آئے میں نے پھاڑ پھاڑ کے اس سارے سراخ بھر کر دی سبحانہ گود میں دیا ہے سر گود میں ہے اس ایک سراخ میں اپنا موٹھا رکھ دیا ایک روایت نہیں ہے اے ڈی رکھ دی کہ اس میں سے کوئی لکھ لے گا تو میں اے ڈی ضرور ہوں بیٹھ گئے اللہ اکبر ادھر خامر ہوئے صاحب کو میاں ساڑھے پانس سو سال کے انتظار کے بعد آج وہ محمد مصطفیٰ کا نور آ گیا اس کی زیارت کر جائے اب وہ بے اقرار ہو کے دوڑا ہے جب دوڑ تو راستہ پند ہے بار بار ٹکر مارتا کیا رہا ہے یہ کیا ہوا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دیدار ہوگا آج ہی راستہ بتوکے ٹکرار آئے راستہ نہیں ہٹتا ہے اب وہ واقعہ پاؤں ہیں آخر پہ چین ہو کر اسے کاٹ لی دس دیا جب دسا ہے تو جھرناٹ تکلیف کی آپ کی تانگ میں اوپر نہیں ہے اور آپ نے ہٹایا پھر پھر سمجھ گئے کہ کسی موزی جارہ نے رکار نہیں ہے گوھر پہ سر ہے ضبط کی تکلیف آنکھوں سے آنسو آنسو ٹپ آنسو ٹپ کے ہیں آنسو ٹپ کے ہیں آنکھ کے چیرہ اکبر پہ آنسو گی رہا آپ نے آنکھ کھولی ابو بکر کیا ہو کہا کہ یا حسول اللہ ایسا رکھتا ہے کہ کسی موزی سامنے کاٹ لیا آپ اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں کہا کہ کہاں کاٹا ہے کہاں جی پاؤں میں آپ نے لواب مالی میں لگا کے پاس دیا ابو بکر کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے کاٹ لی تکلیف ہوتا آپ نے سرا کی طرف دیکھا کہاں گیا ابو بکر تو نے کس کا راستہ رکھا تو نے کس کا راستہ رکھ گیا یہ تو یہ تو ایسا عمرہ مریم میرے بھائی ایسا کا وہ ہواری ہے کہ جس نے میرے دیدار کیلئے برخواست بھی تھی ساڑھے پانسو سال سے میرے اقتدار کر رہا تھا اس لئے وہ تو میرے دیدار کو آرہا تھا لیکن تجھے دس میں نہیں آسا لیکن تُو نے راستہ رکھا تو اس نے بے قرار ہو کے دس دیا تاکہ آپ یہ ہٹھا دے گا لیکن اس کو کیا خبرینر بھی تو ابو بکر اس کو کیا خبر تیرا عشق کیا عشق ہے یہ تو محمد کا آج ابو بکر دس کے کٹتے ہیں تو کٹے لیکن ہٹے گی نہیں کہ میرے محمد کو وہی زیادہ پہنچا نہیں وہاں پھر بھی نہیں اٹھا یہ حالت کہا کہ یہ تو دیدار کے لیے ہے وہ سراخ میں سے دیدار کر رہا ہے بازی بات پھولی ہوگی دیدار ہوگی ابو بکر کیوں روئے تقریب سے روئے تقریب سے نہیں روئے ابو بکر اس نے روئے وہ یہ سوچتے تھے میں ہوں اور محمد مصطفیٰ کی ذات ہے میں اکیلا تنہ اتنا ہم سفر و رفیق سفر رو لے کے چند رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اس سام کا اثر مجھ پہ چڑھ گیا اور میں مر گیا میری موت واقع ہوگی تو میرے حبیب کا کیا ہوگا ان کفار کے ہاتھ میرے حبیب لگ جائیں گے بس اس تصدبے سے آپ کیا ہم کو جانز ہو جائیں گے آج جیسے ہم اپنے پچھلوں کے بارے میں سوچ کرو لگتا ہے کہ اس کا میرے بات اس نے کیا ہوگا ہم تو بڑے ہوگئے اس بیچاری کا کیا ہوگا میرے بیٹھی اس کا کیا ہوگا وہاں وہاں سوچتا ہے میرے محمد کا کیا ہوگا تو محبت میں وہ ہواری ساڑھے پانچ سو سال تک انتظار کرتا ہے محبت کا یاد رہا پہلی امتوں کی محبت کا عالم یہ دیدار کے لیے بیٹھا محبت پہلا اور صحابہ نے محبت کر کے دکھائی اور دوسرا کا عقیدت ہے محبت اگر عقیدت سے خالی ہو تو بیباک اور غستاخ ہو جاتی ہے غستاخ محبت محبت نہیں رہتی بیعتبی ہو جاتی ہے عقیدت کے صحابہ صحابہ کی عقیدت کا یعلم ہے غزو اہد ہو رہا تیر پرس رہے تلواروں کی چھرکار ہیں خون کی ندیہ پہ رہی ہیں ابو دجانہ صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو ایک کفار کے دیروں پر روکے ابو دجانہ صحابی سامنے آتے ہیں سامنے آتے ہیں روکنے کے لیے اور آپ کو یوں دھاب لیتے ہیں آپ کی طرف سینہ کر لیتے ہیں پیٹ تیروں کی طرف کر لیتے ہیں پیٹ پر تیر لگ رہے ہیں سرکاریں تو عالم کہتے ہیں ابو ابو دجانہ تو کفار کی طرف مو کر ادھر مو کر کے ڈھال کے ساتھ تیروں کرو تو میری طرف مو کر کی کو کھڑا ہے اس حالت میں حالت جنگ کی کیفت کا نظارہ اندازہ کیجئے اس وقت میں کیا کہتے ہیں ابو دجانہ ابو دجانہ کہتے ہیں اے حبیبہ کبریہ یہ تو یہ چاہتا ہے کہ محمد کا غلام سینہ سپر ہو کر اندھیروں کو رکھے لیکن میں جب وہ مو کرتا ہوں میرے محمد میں پیٹ ہوتی ہے میں پیٹ محمد کو نہیں دے سکتا پیٹ دشنوں کو دھتا اور سینے کا صرف محمد کے سامنے رکھوں اس حالت میں بھی کیوں کھڑے گا کہ میں پیٹ دوں نہیں پیٹ میں محمد کو کیوں دے پیٹ دو تر دشنوں کو یہ حالت عقیدت تیسرہ کی طاعت سرکار دواروں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے بعد مجمع بھی اردگید لوگ کچھ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا یا یو ناسی جی نہیں سو اے لوگا بیٹھ جاؤ یہ کہا تو عبداللہ نے محسود رضی اللہ تعالیم مسجد کے باہر کے دروازے ابھی اینڈر ہو رہے تھے یہ آواز کان میں پڑھی رسول اللہ کی اجری سو تو ہی جوتیوں میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ نے دیکھ لیا دل میں سوچا میں نے اس کو تو لکھا میں نے تو ان لوگوں سے کہا خیر ابھی بات پوری کی اس کے بعد ابوبا کرائے اب ابن مسعود آئے کہا کہ ابن مسعود میں نے تو یہ تو لکھا تھا میں تو ان لوگوں سے کہا تھا جو اردگند لوگ کھڑے ہو گئے تھے تو کیوں بیٹھ گیا کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ انہی لوگوں کو کہا ہوگا لیکن آپ کی زبانی مبارک سے جب نکلا بیٹھ جاؤ تو پھر ابن مسعود کے گھٹروں کے اندر تاب نہیں جی کہ وہ اب چل سکتا جو بیٹھ جاؤ کہہ دیا تو پھر بیٹھ گیا جن صحابہ کی اطاعت کا یہ آدم ہے یہ اطاعت حضیح حضرت بن یمان رضی اللہ ملک فارس کے اندر ہیں دربار میں بیٹھے ہیں جنگی مذاقرات ہونے ہیں کھانا سامنے چندیا ان کا رواج تھا کہ آنے والے کو فوراں کھانا پیش کرتے کھانا کھارے حضیح حضرت بن یمان لقمہ گر گیا دستر خان سے انہوں لقمہ اٹھایا صاف کر کے کھایا تو صاحب غلام نے کونی مالی آپ یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے اس کو اس لئے کہ یہاں تو بڑے بڑے جرنیل فارس کے بیٹھے ہیں اور فارس کے بادشاہ بیٹھے ہیں ان سے ابھی جنگی مذاقرات ہونے ہیں اور آپ نے گرہ و لقمہ کھا لیا یہ لوگ کہیں گے کیسا حریص ہے آپ کی حیثت گر جائے گی امیج خراب ہوگا آپ چھوڑ دیجئے اس کو اللہ اکبر عضیح حضرت بن یمان نے کیا کہا انہوں نے نواز سے کہا آدھر کو سنت حضیح میں لیے حاضروں گا کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان اہمکوں کی وجہ سے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا محمد کی ادا پر مٹ تو سکتا ہوں لیکن اس ادا کو چھوڑ نہیں سکتا اس لئے کہ میری عصد اور آفیت محمد کی اداوں پر مٹنے میں یہ یہ حالت تھی ادا کی اور نصرت صحابہ اکرام نے جو نصرت و مدد نصرت کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا دیا فَلْيُّ بَلْيُّ قُشْحَيْدُ الْغَائِبَا اچھت الوضا کے موقع پر فرمایا کیا میں نے حق ادا کر دیا تمہیں پیغام دینے کا سمجھ کر حق ادا کر دیا آپ نے پیغام پوچھا آپ فرمایا فَلْيُّ بَلْيُّ قُشْحَيْدُ الْغَائِبَا جو یہاں موجود ہیں یہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ جو یہاں موجود نہیں گئی چہانچہ صحابہ نکل گیا کوئی افریقہ کے جبلوں میں نکل گیا کوئی بغداد چلا گیا کوئی قسطتن دنیا چلا گیا باوجود اس کے یہ محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ پروان شمع نفروت کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے لیکن کہہ دیا کہ میرا پیغام پہنچا دو تو صحابہ کے زندگی اٹھا کے دیکھو پیدا مکہ اور مدینہ میں ہوئے ہیں قبریں دیکھو تو کوئی قسطتن دنیا میں پڑا ہے کوئی افریقہ میں پڑا ہے کوئی بغداد میں پڑا ہے کوئی ہندوستان میں پڑا ہے دنیا کے خطوں کے ان کی قبریں تو میں رذر آئے گی اس لئے کہ محبوب نے کہہ دیا کہ میرا پیغام پہنچاؤ پیغام پہنچانے کے لئے گھر بھار چھوڑ دیں یہ نصر انہی کی اس نصرتی اور مجہدوں کے نتیجے میں آج ہم اللہ اور رسول کو جانتے ہیں میرے دوست وزر کو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت عطا فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ سچی محبت کا جوہرہ بھی مل جائے اس لئے کہ آپ کے ساتھ محبت جسے کی کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ عرم تیرے ہیں قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کہ دو قل اے پیغمبرین لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری اداؤں پر مٹنا سیکھ لو میری سندوں میں مٹنا سیکھ لو اور جب تم میری سندوں میں مٹو گے تو یو حبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لے اس لئے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے جب اللہ کی حبیب کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے اس لئے کہا کہ لوگ قلم تیرے ہیں یہاں کیا ہے قلم پر آسمانوں پر قلم بھی ہوئی دکھے گا جو تم کہہے گا وہ مقاب قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں در میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دیں اللہ تبارک و صدی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر تاوانا الحمدلہ بلاہ محمد اللہ محمد اللہ